تک ہی بھئی ابھی تک چینلی جیسے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کہنا اور بل آئیکن کا بٹن ضرور دبال ہوتا گیانے والی ویڈیو اب تک پر وقت پہنچے آج ہم جا رہے ہیں سرگودہ کی سیر سپاٹے کرنے کے لیے جناہ اوپر سے موسم بڑا سوانہ ہے اور بارش لگیا اور ساتھ کمپنیاں ممن ازلان کی کیا ہی بات تو بارش یوں ہی چلتی رہے گی اور ہم بھی اسی رفتار سے چلتے رہیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے سرگودہ موٹر وے کا سفت جاری ہے جناہ اوپر سے ہلکی بارش ہے اور بیڈی سلپری سرفیس ہوئی ہے اور بھائی ہم نے سیر کرنی ہے آج مالا فسرگودہ کی اور مالا فسرگودہ کی سیر کر کے ہم نے کھانی ہے جناہ چکن کڑائی وہ بھی دیسی بٹ کڑائی کی ٹھیک ہے جناہ اور موسم کے ساتھ ساتھ ہم نے کھانے ہیں پکوڑے بھی یہ ہے جناہ مزددار پکوڑے یہ ہے نیر کے اوپر ایک دابہ دابے کے پکوڑے اور سموں سے کیا ہی بات ہے آپ بھی لیں تو کیا ہی مزہ آئے گا اس موسم میں خیر ہم نے تھوڑے سے پکوڑے لیے جناہ کیونکہ بہت شدت اختیار گر گئی تھی تو ہم نے لیے لیے تھوڑے سے پکوڑے موسم کے حساب کے مطابق تو ہم انجوائی کریں گے بارش پکوڑوں کے ساتھ ٹھیک ہے جناہ ہم اس وقت ہیں پلوال سیٹی میں پلوال سیٹی سے سرگودہ تقریباً پچیس کلومیٹر دور ہے اور یہ دیکھیں ساتھ نہر چار رہی ہے اور نیر کے ساتھ روڈ ہے کیا ہی خوبصورت سین ہے اور ساتھ ساتھ یہ لش گرین پودے آپ کا لطف دبالہ کر دیتے ہیں کیا ہی بات ہے جناہ پلوال شہر کی اور جناہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بارش میں جو سفر ہوتا ہے وہ کتنا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور کتنا ہی مزہ دیتا ہے یہ سفر لیکن گاڑی تھوڑی اتیار سے چلانی پڑتی ہے کیونکہ روڈ بہت ہی سلپری ہوتے ہیں جناب تھوڑی دیر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں سرگودہ سیٹی میں تو یہ بھی کنار روڈ ہے سرگودہ کا تو سرگودہ ہم انٹرسٹنگ ہو چکے ہیں کنار روڈ سے تو اب ہم جائیں گے اپنے قصروں کے گھر سیتھا سرگودہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رکشوں کی ٹک 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 کی آواز اور چھنگ چی کی آواز اور مرسائکلوں کی بھمبار جو ہے نا یہ بڑا ہی تانگ کرتی ہے سرگودہ سیٹی میں وہ ٹک 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 والے رکشے تو آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ وہ کتنی ہی لوڈ آواز میں چلتے ہیں اور جناب ہم جدر سے آپ گزر رہیں گے اس سے کہتے ہیں سٹلہ ٹاؤن یہ ٹاؤن ہے سٹلہ ٹاؤن سٹلہ ٹاؤن بہت ہی پرانا سٹلہ ٹاؤن یہ ٹاؤن ہے سب سے پہلے سرگودہ کا ٹاؤن سٹلہ ٹاؤن ہی تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا تو جناب جدر ہی کالج کالج ہیں اور آج میرا خیال میں چھوٹی کا دن ہے اس لئے راش بہت ہی کام ہے نہیں تو اللہ میری توبہ کے ادھر کتنا ہی راش ہوتا ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کبھی اس رش میں آ جائیں تو آپ کی مت ماری جائے گی کہ آپ کہاں آگئے ہیں اتنا زیادہ راش ہوتا ہے ایک پنڈی کا مری روڈ یہ ہے جی سرگودہ سرگودہ مال آف سرگودہ یہ بنائے جی اس کو کہتے ہیں مال آف سرگودہ اور جناب ہم گوشت سکے ہیں مال آف سرگودہ میں اور مال آف سرگودہ میں نے کہا صرف امتیاز ہی مال آ لیکن امتیاز مال کے ساتھ ساتھ اور بھی برینڈوں کی شاپے ہیں لیکن کم ہی لیمٹیڈ شاپس ابھی تک کھلی ہیں ابھی تک پورا رینویٹ نہیں ہوا ایک سنگل سٹوری ہی اس کی تیار ہو گیا کافی اچھا مال بنایا گیا ہے رالپنڈی سلامباد کا طریقہ بنایا گیا ہے لیکن ادھر صفائی کا تو بھائی ناموں نشان بھی کوئی نہیں کیونکہ لوگوں میں بھی اتنا سینس ہونا چاہیے کہ جو چیز کھائیں ریپر اور اس کے ڈیسٹ پین میں پراپر پھینکیں اور جس طرح انہوں نے بنایا اس کی صفائی کا خیال رکھیں لیکن لوگ اس طرح نہیں کر سکتے اور نائک کرتے ہیں جہتر بیٹھتے ہیں اور دری کھاتے ہیں اور دری کا بنا کچھرا پھینکے چلے جاتے ہیں یہ جنب آپ یونیورسٹی روڈ پہلکالی روڈ تھا تو آپ یونیورسٹی روڈ ہے یہ یونیورسٹی روڈ پہلکالی روڈ ہے یہ دیکھیں جی یہ کیسا ہے ہاں یہ ساڑا درسترگیاں یہ مان بلا دیکھنا یہ ساؤغات سرگوڈا کی ارکاٹ مومن کی اورنج انہوں نے انہوں نے بڑا اورنج لگایا ہے خوبصورت کے لئے یہ ریمان پلازا یہ جناب سٹیڈیم ہے چرسی تکا اور بٹکڑا شرائی کھانے کھنے کی چیزیں ہیں یہ سٹیڈیم ہے چرسی تکا ہو گیا سنواری تکا ہو گیا اور ہم نے کہا نا بٹکڑا ہے اوہ گاڑی ہمارے گاڑی ہے یہ جناب ایک سو پچاس نمبر چاچی ہمارے گاڑی چلی ہمارے گاڑی ہے سوا پاکڑی ہے چلی ہمارے گاڑی لیں جی کھانا بانا کھا لیا سیاد سپاٹے کر لیے اب دیجئے تکیبہ کی وجہ جزت ملتے ہیں اگلی بھی اللہ اللہ حافظ